ایمانیات میں اب دوسری چیز فرشتوں پر ایمان ہے اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سرعنوان بنایا ہے یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے ارشاد فرمایا ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کا خالق فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہے وہ خالق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرشتوں پر ایمان کا باعث جو چیز بنی ہے اس کو خاص طور پر نمائع کیا ہے یعنی جائل الملائکت رسلہ فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا میں نے لکھا ہے اللہ تعالی جن ہستیوں کے ذریعے سے مخلوقات کے لیے اپنا حکم نازل کرتے ہیں انہیں فرشتے کہا جاتا ہے یعنی یہ بات قرآن مجید سے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے کچھ نادیدہ قوتوں کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی صاحب ارادہ مخلوقات میں سے ایک انتہائی برتر مخلوق کا نام ہے وہ پروردگار جس نے خود ہماری دنیا میں جسے ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات پیدا کرتی ہیں اسی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دو اور مخلوقات بھی ہیں جو تمہاری طرح صاحب ارادہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے شعور عطا فرمایا ہے جن کے ساتھ وہ مخاطبت فرماتا ہے وہ اگرچہ تمہارے لئے غیر مرئی ہیں لیکن اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی کی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک فرشتے ہیں دوسرے جنات جنات سے متعلق محض اطلاع ملی ہے اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے دنیا میں زیر بحث رہے ہیں قرآن میں بھی ان کا ذکر اسی پہلو سے ہوا ہے یعنی چونکہ مشرقین عرب کے ہاں بعض طوامات ان سے وابستہ ہو گئے تھے ان کو اللہ تعالی کے ساتھ بھی ایک ایسی نسبت دے دی گئی تھی جس سے شرک پیدا ہوتا تھا ان کے بارے میں بعض ایسی چیزیں مان لی گئی تھی جس کی بنیاد پر قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنوں کا کلام ہے چنانچہ وہ زیر بحث آ گئے ان کا معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالی کیا کرنے والے ہیں ان کی طرف انبیاء کی بحثت کیسے ہوتی ہے ان کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے ان کا انجام کیا ہوگا ان کے اور ہمارے مابین تعلق کی کیا نویت ہے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں ان تواہمات کی تردید کرتے ہوئے زیر بحث آئی ہیں لیکن وہ ایمانیات کا حصہ نہیں ہے فرشتوں پر ایمان کو ایمانیات کا جز بنایا گیا ہے یعنی ہم جس طریقے سے اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے سے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں پیغمبروں پر یا نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ پانچوں ایمانیات ہیں جن کا ہم اس کتاب میں مطالع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے ذریعے سے مخلوقات کے لیے اپنا حکم نازل کرتے ہیں انہیں فرشتے کہا جاتا ہے قرآن میں ان کے لیے الملائکہ کا لفظ آیا ہے یعنی قرآن نے جس طرح یہ لفظ استعمال کیا ہے جس طرح سے اس کی تعریف کی ہے جس طرح سے ان ہستیوں کا تعریف کرایا ہے جس طرح سے ان میں سے خاص طور پر جبلیل ایمین کا ذکر کیا ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بڑی ہی غیر معمولی مخلوق ہے یہ ملک کی جمع ہے جس کی اصل ملاق ہے اس کے معنی پیغامبر کے ہیں یعنی یہ لفظ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور ملک یہ ملک سے بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہی پیغامبر ہے پیغام پہنچانے والے الرسالہ کے معنی میں عربی زبان میں الرسالہ پیغام کو کہا جاتا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی اسی کو کھولا ہے چائل ملائکت رسولہ یعنی جو لفظ کے معنی ہیں اسی کو بیان کر دیا ہے سورہ فاطر کی جو آیت سرعنوان ہے اس میں خود قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ انہیں ملائکہ کا نام اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا ہے یعنی ان کے اور بھی بہت سے پہلو ہوں گے ایک مخلوق کی حصیت سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کیا خدمات انجام دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ان کے تعرف کی بنیاد ان کا پیغام بر ہونا ہے اس معاملے میں کوئی بات قرآن مجید میں نہیں کہی گئی یہ محض ایک قیاس ہے جننات کے بارے میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ مادے کی جو انرجی کی فارم ہے جس کو آپ آگ سے تعبیر کرتے ہیں عام زبان میں اس سے بنائے گئے ہیں بلکل اسی طرح جیسے آدم و حوہ کے بارے میں یا انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے لیکن فرشتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی سراحت نہیں ہے تاہم قیاس کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے یا یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے قرآن مجید نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی اس میں خود قرآن نے اشارہ کر دیا یعنی سورہ فاطر کی اس آیت میں کہ انہیں ملائکہ کا نام اسی مفہوم کو اسی مفہوم کو یعنی ان کا پیغامبر ہونا اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا ہے چنانچہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم لاہوت کے ساتھ اس عالم ناسود کا رابطہ ان کی وساطت سے قائم ہوتا ہے یہ دو تعبیریں ہیں ہمارے ہاں قدیم تصوف میں بھی اختیار کی گئی ہیں فلسفے میں بھی اختیار کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی تعبیریں پھر اپنے مخصوص پس منظر سے اٹھ کر عام زبان کا حصہ بن جاتی ہیں تو عالم لاہوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم جس میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جیسے قرآن مجید ملائع آلہ کی تعبیر اختیار کرتا ہے تو وہ عالم جس میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب معاملات جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے متعلقات سے ہم تک پہنچتے ہیں ان کا عالم اور عالم ناسود یعنی یہ عالم جس کو ہم دیکھتے ہیں جس پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سات آسمان ہیں زمینیں ہیں ہم اس میں سورج چاند ستارے اجرام فلقی کو دیکھتے ہیں تو یہ گویا ہمارے لیے جو مرعی عالم ہے جس سے ہم واقف ہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے تصورات قائم کرتے ہیں یہ عالم ناسود ہے چنانچہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم لاہوت کے ساتھ اس عالم ناسود کا رابطہ ان کی وساطت سے قائم ہوتا اور اس کا تمام کاروبار اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے چلاتے ہیں یعنی اب اس عالم میں اور اس عالم میں اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو رابطے کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اس عالم کا کاروبار چلایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے ذریعے بحث آئے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ خداوندی سے جو حکم انہیں القا کیا جاتا ہے یعنی ان کے لئے بھی معاملے کی نویت یہ نہیں ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں برائے راست جا کے حکم لیتے ہیں جو حکم انہیں القا کیا جاتا ہے جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کو وہ ایک محکوم محض کی طرح اس کی مخلوقات میں جاری کر دے یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے طور پر اس عالم کا نظم و نس چلا رہے ہیں یا ان کو کچھ اختیارات دے دیے گئے ہیں اب آپ ان سے بھی رابطہ کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں نہیں ان کی حیثیت قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ محکوم محض کی وہ حکم جو انہیں اوپر سے ملتا ہے جو انہیں القا کیا جاتا ہے وہ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں اس پر عمل درامت کرتے ہیں جو ہدایت انہیں کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے جو بات کہنی ہوتی ہے یا کرنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے اور کر دیتے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ خداوندی سے جو حکم انہیں القا کیا جاتا ہے اس کو وہ ایک محکوم محض کی طرح اس کی مخلوقات میں جاری کر دیتے ہیں اس میں ان کا کوئی ذاتی اختیار اور ذاتی ارادہ کارفرما نہیں ہوتا یعنی جو کہا جاتا ہے جتنا کہا جاتا ہے جو حدود معین کر دیا جاتے ہیں ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی تنفیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کا نفاز کرتے ہیں اپنا کوئی ذاتی اختیار یا ذاتی ارادہ کارفرما ہو نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں وہ سرطپہ اطاعت ہیں یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم انسان سرکشی بھی کر لیتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال بھی کر لیتے ہیں جنات کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے حد یہ ہے کہ جو مخلوقات مظاہر شعور نہیں رکھتیں وہ بھی بہرحال اپنے ایک جبلی ارادے کا اظہار کرتی ہیں لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرطپہ اطاعت جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہر وقت اپنے پروردگار کی حمد و سنا میں مصروف رہتے ہیں یہ بات خود انہوں نے بیان کی ہے یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ ان کا وظیفہ زندگی کیا ہے ان کے شب و روز کیا ہے جیسے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تو ہمارے سامنے بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم غلطان رہتے ہیں کوئی پڑھتا ہے کوئی لکھتا ہے کوئی تہذیب کو وجود میں لاتا ہے کوئی سیاست کرتا ہے کوئی معیشت کے معاملات دیکھتا ہے کوئی منڈی میں جاتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے غرض یہ کہ ایک بڑی بھرپور دنیا ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے شب و روز کس میں گزرتے ہیں ہر وقت اپنے پروردگار کی حمد و سنہ میں مصروع کہتے ہیں اور اس کے حکم سے سرے مو انحراف نہیں کرتے ہیں یعنی وہاں کسی سرکشی کسی انحراف کا کوئی امکان نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رب میں ہوتے ہیں اس کی مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں سر تپائیتات ہو کر معاملہ کرتے ہیں کبھی کسی سرکشی کا ان سے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید نے اس کو سورہ نحل میں بیان کیا ہے یہ انچاس پچاس آیت ہے ارشاد فرمایا وہم لا يستقبرون وہ کبھی سر تابی نہیں کرتے یعنی پہلی بات یہ کہی ہے کہ کبھی کوئی سر تابی یا سرکشی کا ان سے اندیشہ نہیں ہوتا وہ کبھی سر تابی نہیں کرتے وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی اس کائنات کے نظم میں ذات خداوندی عرش سے اپنا معاملہ چلا رہے ہیں اور وہ اس کے نیچے کھڑے ہیں احکام دیے جاتے ہیں ہدایات کی جاتی ہیں وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے سر تابی اطاعت ان احکام پر عمل کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید نے یہاں اگر آپ غور کریں تو تین چیزیں کہیں ایک یہ کہ ان سے کسی سر تابی یعنی اختیار کے سوئے استعمال کا کوئی سوال نہیں اختیار ہے ان کے پاس بھی ارادہ ہے ان کے پاس بھی لیکن وہ کبھی سرطابی نہیں کرتے کبھی سرکشی نہیں کرتے کبھی انحراف نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں وہ تقوی جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے یا خدا کا اندیشہ یا خدا کی بارگاہ میں حاضری کا اندیشہ وہ ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں ان کو یہ محلت نہیں دی گئی اور وَيَفَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے پرشتوں پر ایمان کا تقاضہ جن وجود سے کیا گیا ہے یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان میں کیوں شامل ہو گئے ایک اطلاع جیسے جننات کے بارے میں دے دی جاتی یہ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی ان کے وجود کو ایمان کا مطلب کیا ہے یعنی کوئی چیز آپ کے علم میں آ گئی اور اب آپ سے تقاضہ کیا گیا ہے کہ آپ اسے مانیں گے یعنی اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے تو جب کچھ چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں آ جائیں تو پھر ان کو ماننا ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس میں دسیوں چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں وہ سائنس کی چیزیں ہو سکتی ہیں جوغرافیہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں معیشت کی چیزیں ہو سکتی ہیں معاشرت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو ہم بعض وقت مانتے ہیں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر بعض وقت نہیں بھی مانتے لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جن کو جب وہ ہمارے علم میں آ جائیں تو ماننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی بتا دیا اور انسان بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خود اس کے اندر موجود ہے انسان اپنے باطن میں اس کو پڑھتا ہے الفاظ والدین دے دیتا ہے ماحول دے دیتا ہے معاشرہ دے دیتا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی نویت تو یہ ہے کہ اپنے مخلوق ہونے کا احساس لازمی طور پر اس کے وجود کے اقرار تک لے جاتا ہے تو وہاں تو کسی مزید علم کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ سہستی کے بارے میں تم یہ خیال کر رہے ہو کہ وہ ہے یا یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے خالق کو ایسا اور ایسا ہونا چاہیے تو انبیاء تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس کی صفات کیا ہیں اس کے سنن کیا ہیں اور اس کی ذات کے بارے میں تم کہاں تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم اسی وجہ سے سب مطالع کر چکے اس سے پیچھے پریشتوں پر ایمان کے بارے میں ایک سوائے جاتا ہوں کہ رسولوں پر ایمان یا اللہ تعالیٰ پر ایمان یا آخرت پر ایمان کے تو قرآن بے تہاشا دلائل پیش کرتا ہے ملہب وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف کہہ دیں نہیں کہ وہ جیسے ہم نے مان لیا ہے وہ بے تہاشا دلائل ہے اس کے قرآن شریف میں مگر فرشتوں پر ایمان کی کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کوئی دلائل نہیں ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں بس بتا دیا اور اس کو ماننا ہے میری نظر میں اٹلیس نہیں ہے اگر آپ نے شاید اس کے پر کوئی چوچنگ دائلی اس کی بجائے یہ ہے کہ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے پیغمبروں پر جب ہم ایمان لاتے یا پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں تو اس سے تو اصل میں دین کے تمام معاملات سٹیک پر آ جاتے ہیں یعنی اگر ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو مانیں گے جو ان کے ذریعے سے ملی ہے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہے براہ راست یہ اصل میں درمیان کی کڑی ہے جب ہم پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو آگے پھر استدلال کی ضرورت نہیں رہتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہی کیسے آتی ہے وہ پھر محض اطلاع ہی کافی ہے جب ہم نے ایک بات کو ایک مقدمے کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو مبوس کرتا ہے اور پیغمبر کو ہم نے دلائل سے مان لیا اور پیغمبر کو ماننے کی غائط کیا ہے آخرت کی جواب نہیں اللہ کی حضور میں پیش ہونا ہے تو وہ تو بنیادی چیزیں ہیں یعنی اللہ پر سچا ایمان اللہ کے پیغمبروں پر ایمان اور پھر یہ خیال کرنا کہ ایک دن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں انسان معارضہ کرتا ہے بحث کرتا ہے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے مانتا ہے یا انکار کرتا ہے ان چیزوں کو مان لینے کے بعد یہاں محض اطلاع کافی ہے تو اس وجہ سے اس کو کوئی بہت تفصیل سے موضوع نہیں بنایا تاہم جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آگے زیرے بیس آ جائیں فرشتوں پر ایمان کا تقاضی جن وجو سے کیا گیا ہے یعنی کیوں ایمان کا تقاضی کیا گیا ہے وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرمائے یعنی یہ کہ کیا باعث ہوا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ علم میں تو اور بھی بہت سی چیزیں آتی مثلا جنات کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں بہت سی معلومات دی ہیں لیکن ایمان کا تقاضی نہیں کیا یہاں ایمان کا تقاضی کیا گیا ہے کیا سبب ہے کیا وجہ ہے ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل کا ایک غیر منفق جز ایمان بالملائقہ ہے یعنی ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پیغمبروں کے ساتھ آئی ایمان بالکتاب اور دوسری چیز کی ہے ایمان بالرسل یعنی جب ہم نے یہ مانا کہ اس کائنات کے خالق نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کا سلطلہ جاری کیا ہے رسل کا سلطلہ جاری کیا ہے اور ان کو کتاب دی ہے اور اس کتاب میں ہمیں اپنے لیے ہدایت پانی ہے اور اگر کوئی مذہب کے معاملے میں دین کے معاملے میں خلفشار ہوگا اقتلاف ہوگا تردد ہوگا تو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کی روشنی میں فیصلہ حاصل کرنا ہے تو یہ ایمان بالکتاب ہوا ایمان بالرسل ہوا کتاب پر ایمان رسولوں پر ایمان ان دونوں کا ایک غیر منفق جز یعنی غیر منفق جو ان سے کبھی الگ نہیں ہوتا اگر آپ اس کو مانے گے تو وہ ماننا پڑے گا جز ایمان بالرسل کا ہے اس سے وہ بات بھی واضح ہو گئی جو ابھی ایک سوال میں دیرے بحث تھی کہ یہ اصلا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جب ہم نے کتاب پر ایمان قبول کیا اور رسولوں پر ایمان قبول کیا تو اب یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوا کہ کتاب کہاں سے آئی ہے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رابطہ کیسے ہوا ہے تو ایک رابطے کی حیثیت سے یہ ماننا ضروری ہو گیا تو یہ غیر منفق جز ہے یعنی اصل کی بجائے گویا ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسل کا ایک لازمی تقاضہ ہے ملائکہ کو مانے بغیر خدا اور اس کے نبیوں کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر موین رہ جاتا ہے یعنی آپ جب مذہبیات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اس کائنات کے پروردگار کو مانتے ہیں تو پروردگار کو فلسفے کی سطح پر ماننا تو محض یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنا دیا اب یہ قوانین کے مطابق چل رہی ہے لیکن جب آپ دین میں یہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حی ایک قیوم ایک زندہ ہستی کو آپ ماننا ہے آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ محض اس کائنات کا محرق اول نہیں ہے محض علت العرل نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا آپ کے ساتھ ہما وقت گہرہ تعلق ہے اور وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس سے ایک دن ملاقات ہونی ہے تو اگر آپ یہ مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی ہدایت رسولوں کے ذریعے سے آئی ہے یا کتابوں میں لکھ کر دی گئی ہے تو پھر اس کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر معین نہیں ہونا چاہیے یعنی بتایا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ملی ہے کس طرح سے آئی ہے یہ اس کا ناغذیر تقاضہ ہے یعنی ایمان بر رسالت کا ایک فرائس لحاظ بھی بن جاتی ہے لوگ رسالت کے دعوے کے بعد جو رسول پہ سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ اس کا اپنا کوئی وہم یا شیطان کا القاہ ہے تو وہ لازم کرتا ہے رسول تو پھر ایمان بر رسالت بھی محکم ہوئی یعنی اس کا رسول ہونا اس کی کتاب کا خدا کی کتاب کو ہونا یہ خود یہ سوال پیدا کر دیتا ہے کہ کیسے آئی ہے تو یہ ضروری تھا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے اس کی اس کو ایمانیات پہ شامل کیا گیا ملائکہ کو مانے بغیر خدا اور اس کے نبیوں کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر معین رہ جاتا ہے جس کے غیر واضح رہنے سے نہ صرف سلسلہ علم و ہدایت کی ایک نہائیت اہم کڑی گمشدہ رہ جاتی ہے بلکہ ہدایت آسمانی کے باب میں عقل انسانی کو گمراہی کی بہت سی راہیں بھی مل جاتی ہیں یعنی اگر یہ نہ مانا جائے یہ بات کہ اللہ تعالی ملائکہ کے ذریعے سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام رسانی کر رہے ہیں یہ کتاب اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں پیغمبر کو اللہ کے فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اگر یہ نہ مانا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ پھر واضح نہیں ہوتا کہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہوں مجھے اللہ تعالی نے مبوس کیا ہے میں کوئی فلسفی اور حکیم نہیں ہوں میں نے اپنی کوئی تحقیق تمہارے سامنے پیش نہیں کی مجھے پروردگار نے اس ذمہ داری پر کھڑا کیا ہے اگر آپ قور کر کے دیکھیں تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی طرف ہونے کی جو ایک قطعی دلیل پیش کی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کتاب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ جو کلام میری زبان پر جاری ہو گیا ہے کیا آج سے پہلے تم نے کبھی شائروں کی طرح عدیبوں کی طرح فلسفیوں کی طرح مجھے غور و فکر کرتے کلام وجود میں لاتے تصنیف کرنے کے لئے تیاریاں کرتے دیکھا ہے فقد لبستو فیقم عمرہ میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میری زبان پر اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز آئی نہیں مجھے کبھی تم نے اس کی تیاری کرتے دیکھا ہی نہیں میرے ہاں کوئی اس نوعیت کا ارتقاء کہیں پائے ہی نہیں جاتا کہ جو عام طور پر انسانوں کے ہاں پائے جاتا ہے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر آپ کے پاس یہ چیز آئی کہاں سے اگر آپ یہ نہیں بانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ علم و ہدایت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی گم ہو گئی یعنی اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن پاتے کہاں سے ہیں بلکہ انسان کے لئے بھی پھر اس میں پہت سی ترک تازیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے بانتی آئی ہے کہ خدا ہے یعنی یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے مخلوق ہونے کے لازم کے طور پر اس کو بانتا ہے یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے بانتی آئی ہے کہ خدا ہے اور یہ بات بھی اس نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جب وہ ہے تو اسے اپنی مرضیات سے اپنے بندوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے یعنی ہر آقل جب یہ مان لے گا کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو اس کے اندر فطری طلب ہونی چاہیے کہ پھر میرا خدا مجھے کیوں بنائے ہوئے ہیں یہ کائنات کیوں وجود میں آئی ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں اتنے بڑے شعور کو لے کر پیدا ہوتا اور اس کے بعد موت کے حوالے ہو جاتا ہوں تو مجھ سے کیا چاہا گیا ہے کیوں بھیجا گیا ہے مجھے اس دنیا میں تو یہ خدا کی مرضیات کا علم ہے یعنی کیا چاہتے ہیں وہ بنا کے کیا چاہتے ہیں بھیج کے کیا چاہتے ہیں زندگی اور موت کے اس کارخانے میں مجھے ڈال کر کیا چاہتے ہیں میرے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں خیر کیوں یا شر کیوں ان سے مقصود کیا ہے اور مجھ سے تقاضے کیا ہے تو یہ خدا کی مرضیات ہیں جن کو اگر آدمی بے شعور نہ ہو تو لازمان چاہتا ہے کہ معلوم ہو جائے اسے پتا چلے کیا چیز ہے یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے بانتی آئی ہے کہ خدا ہے اور یہ بات بھی اس نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جب وہ ہے تو اسے اپنی مرضیات سے یعنی وہ کیا چاہتا ہے مرضیات وہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے لیکن جب وہ کبھی بے نکاب اور روح در روح ہو کر ہمارے سامنے نہیں آتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ذریعہ اور واسطہ کیا ہے جس سے وہ خلق کو اپنے احکام و ہدایات سے آگاہ کرتا ہے یعنی یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ایمان بالملائکہ کی صورت میں دیا گیا ہے کہ جب مجھے یہ خالق کی حیثیت سے مان کر خائص پیدا ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میں کیا ہوں میرے پروردگار نے مجھے کیوں بنایا ہے مجھ سے کیا چاہا ہے اب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اگر میری اور اس کی ملاقات ہونی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا تیاریاں کرنی ہے یہ خدا کی مرضیات کا علم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے حاصل ہو اب یہ حاصل ہو تو دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں ایک یہ کہ ایک دن شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر آدمی کی طلبی ہوتی اور اللہ تعالی برائے راست رو در روح ہو کر بے نکاب ہو کر یہ بتا دیتے جب نہیں بتاتے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ذریعہ اور واسطہ کیا ہے جس سے وہ خلق کو اپنے احکاموں ہدایات سے آگا کرتا ہے یہ ضرورت پیدا ہوئی اگر اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو منتخب کیا ہے جن کو انبیاء و رسل کہتے ہیں تو بین ہی یہی سوال ان کے بارے میں بھی اٹھتا ہے کہ ان نبیوں اور رسولوں کو وہ اپنے علم و ہدایت سے آگا کرنے کا کیا ذریعہ اختیار کرتا ہے یعنی اگر اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس سے بندوں کو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے آگا کرتے ہیں اگر آپ اس سوال پر پہنچ گئے کہ میرا ایک پروردگار ہے اس پروردگار نے مجھے بنایا ہے اور اب مجھے یہ خواہش ہے کہ میں یہ جانوں کی کیوں بنایا ہے کیا مقصود ہے جانا کہاں ہے ملاقات ہونی ہے ملاقات ہونی ہے تو اس ملاقات کے لیے کیا تیاری کرنی ہے اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جواب یہی دیا جائے گا کہ اللہ کی مرضیات سے آگا کرنے کے لیے پیغمبر نبی اور رسول وہ بھیجے گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس سوال تعدہ ہو جائے گا کہ ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا اللہ تعالی کا معاملہ براہ راست ہوتا ہے اگر تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ براہ راست ہوتا ہے تو بات ختم ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو پھر اس دوسرے ذریعے کا بھی معلوم ہونا چاہیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے درمیان علم کا واسطہ وحی ہے یعنی اللہ تعالی یہ اب استلاحی وحی یہاں مراد ہے قرآن مجید میں وحی کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے وہ جو جبلی ہدایت مخلوقات کو دی گئی ہے اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن قرآن مجید وحی کو ایک استلاح کے طور پر یعنی وہ رابطے کا ذریعہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان قائم ہوتا ہے انبیاء و رسل کے حوالے سے تو اس کو اس سے تعبیر کرتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے درمیان علم کا واسطہ وحی ہے جو وہ اپنے فرشتوں بالخصوص اپنے مقرب فرشتے جبریل کے ذریعے سے بھیجتا ہے یعنی یہ ہمیں بتایا گیا کہ وحی کیسے آتی ہے جبریل امین لے کر آتے ہیں اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں جبریل امین فرشتوں کے جنوں میں آتے ہیں وہ اللہ کے حکام پہنچانے کے لیے آتے ہیں تنہا بھی آتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھی آتے ہیں یہ فرشتے خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور برتر مخلوق ہیں یہ فرشتے خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور برتر مخلوق ہیں یعنی جن مخلوقات کے بارے میں ہمیں علم دیا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ برتر مخلوق فرشتے ہیں اور اپنے کردار اپنی صیرت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغولیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہیں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے یعنی اب یہ گویا وہ برتر مخلوق ہے کس پہلو سے ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ برائے راست خدا سے وحی اخذ کر سکتے ہیں وحی و رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا یعنی ایمان لانا کیوں ضروری ہوا محض اطلاع مل جاتی کافی تھا لیکن اس کو ایمانیات کا جزب بنا دیا گیا پانچ ایمانیات ہیں ہمارے جن میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے تو یہ کیوں ضروری ہوا کہ ان پر ایمان لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے وہ بالکل متین ہو جائے یعنی پتا چل جائے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت نبیوں اور رسولوں سے ملتی ہے تو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس ذریعے سے ملتی ہے گویا اللہ کے جو پیغمبر جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں وہ اگر ہمارے لیے پیغمبر ہیں تو پیغمبروں کے لیے فرشتے پیغمبر ہیں وہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان تک اللہ کے فرشتے اس کا پیغام پہنچاتے ہیں وحی و رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا یہ ایمان لانا کیوں ضروری ہوا اس کی تفصیل کی جارہی ہے فرشتے اور کیا کیا کرتے ہیں وہ ذیر بحث نہیں ہیں وہ ہزار کام بھی کرتے ہوتے اگر یہ جو درمیان کی کڑی ہے یہ مسئلہ نہ بنتی تو محض اطلاع ہوتی اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں ہمیں بھی بتا دیا جاتا پسند کیا جاتا بتا دیا جاتا کوئی مسئلہ ذیر بحث ہوتا تو ہمارے علم میں بھی کوئی چیز آ جاتی میں نے ارز کیا کہ جنہوں کا معاملہ قرآن مجید میں ذیر بحث شاید نہ آتا لیکن آنے کی وجہ یہ ہوئی کچھ توہمات تھے کچھ عقائد تھے کچھ الزمات لگا دیئے گئے قریش نے کچھ سوالات اٹھا دیئے کہ جنات کون ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے یعنی وہاں گویا لوگوں کے حوالے سے ایک ضرورت پیش آئی تو وہ موضوع بن گیا ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آتی تو بتا دیا جاتا لیکن ایمانیات میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہوئی تاکہ وہ قریب آزے ہو جائے اب اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں یہ ایمانیات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی میں امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کے تقاضے سے کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے اس لئے کہ ہمارا خالق ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام کون لے کے آتا ہے انسانوں تک فرشتے لے کے آتے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے کن تک پہنچاتے ہیں کیا سب انسانوں تک برائراز پہنچا دیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندوں تک پہنچاتے ہیں جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے ان کو ماننا ضروری ہوا ان نبیوں اور رسولوں کو بعض اوقات کتاب دے دی جاتی ہے تو کتاب پر ایمان لانا ناگزیر ہو گیا کیونکہ یہ بتا دیا گیا کہ کتاب ہی اصل میں فیصلہ کن ہوتی ہے وہ حکم ہے اسی کے ذریعے سے تم دین کے بارے میں صحیح جگہ پر پہنچتے ہو اور صحیح فیصلہ کرتے ہو اور یہ سب کچھ کس لیے ہے اس لیے کہ ایک دن ہمیں اس پروردگار سے بلنا ہے تو ملاقات کے دن پر ایمان لانا یہ ایمانیات اس طرح بنے ہیں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی چیز ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات جس کے تمام لوازم کو جمع کر کے آپ نے ایمانیات بنا دیئے ہیں تو پانچوں ایمانیات یہ اس پہلو سے ایمانیات ہیں اس میں ایک سوال یہ تھے گی یہ فرشتے اصل میں اللہ اور رسول کے درمیان جو میڈیم ہے کمیونیکیشن کا اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ رسول خود سے کوئی بات نہیں کرتا لیکن ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ رسول کو خواب کے ذریعے بھی وحی آتی ہے تو وہاں پر تو پھر وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے جو فرشتوں کو نامان کے پیدا ہے سورہ شورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وحی کیسے ہوتی ہے یعنی خوابوں میں وہی ہوتا ہے جو ہم میں سے سب کے ساتھ ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خواب دکھاتے ہیں تو وہ مبشرات بن جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے گویا بشارتیں دی جاتی ہیں پیغمبروں کے خوابوں کی نویت اصلاً جائی ہے یعنی ان میں قرآن مجید کا کوئی حصہ کبھی خواب میں نہیں ہے اسطلاحاً وحی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وحی کیسے طرح سے آتی ہے وہ تینوں صورتیں شورہ کے آخر میں بتا دی گئی ان میں کہیں خواب کا کوئی ذکر نہیں وحی اور رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا یہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں یعنی گویا رسالت کا فریضہ نبی اور رسول ہمارے اور خدا کے درمیان انجام دیتے ہیں اور نبیوں اور رسولوں کے اور خدا کے درمیان فرشتے رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس اعتبار سے یہ ناگزیر ہے کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہے جو عالم لاہوت اور عالم ناسوت دونوں کے ساتھ یکسا ربط رکھ سکتے ہیں یعنی آپ گویا یہ بات بھی واضح لینی چاہیے کہ کیوں یہ راستہ اختیار کیا گیا وجہ کیا بنی تو بتایا گیا ہے کہ اصل میں ہمارے عالم کے درمیان اور اس عالم کے درمیان خدا کا براہ راست رابطہ اس کا ہم تحمل نہیں کر سکتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی درخواست پیش کر دی تھی کہ آپ خود ہی نکاب اٹھا دیں میں دیکھ لوں آپ کو تو پھر بتایا گیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے نکاب اٹھانے میں کوئی مانے ہے معاملہ یہ ہے کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے یہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس اعتبار سے یہ ناگزیر ہیں کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہے جو عالم لاہوت اور عالم ناسوت دونوں کے ساتھ یکسا ربط رکھ سکتے ہیں یعنی ادھر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجلی سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں اور ادھر بھی رابطہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اپنی نورانیت کی وجہ سے خدا کے انوار و تجلیات کے بھی متحمل ہو سکتے ہیں اور اپنی مخلوقیت کے پہلو سے انسانوں سے بھی اتصال پیدا کر سکتے ہیں یعنی جو ان کی شخصیت ہے جس طرح انہیں بنایا گیا ہے اس میں ملائعالہ سے یا اللہ تعالیٰ کی عالم سے ان کا رابطہ بھی ممکن ہے اور چونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے ہم بھی ایک مخلوق ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ہیں کائنات کے مالک ہیں خدا کا کوئی حصہ ہیں خدا کی ذات سے ہیں مخلوق ہیں جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے ہی وہ بھی مخلوق ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ بھی رب پیدا ہونا ممکن ہو جاتا ہے ان کے سوا کوئی اور مخلوق خدا تک رسائی کا یہ درجہ اور مقام نہیں رکھتے یعنی اوپر سے رب کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی مخلوق موضوع تھی اس وجہ سے ضروری ہوا کہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان رسولوں پر بھی ایمان لائے جائے جب خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان رسالت کا باستہ ہے تو یہ گویا خاتمہ کلام ہو گیا کہ یہ بھی رسالت یہ جس پر ایمان لائے ہیں صرف یہ کہ رسالت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی رسالت جو خدا اور رسولوں کے درمیان ہے اور رسالت جو خدا کے رسولوں اور ہمارے درمیان ہے تو یہ رسالت ہی پر ایمان ہے رسالت کیا ہے پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کا میسیج ہم تک پہنچا دینا تو رسالت اصلاً مقصود ہے ہم بندے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے اس امتحان میں ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے رسالت یعنی اللہ کا پیغام پہنچے اللہ کی مرضیات سے واقفیت ہو اللہ ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ ہمارے علم میں آئے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس ضرورت کو اللہ کے پیغمبر اور پیغمبروں کے لیے اللہ کے پریشتے پورا کرتے ہیں تو یہ گویا پورا کا پورا معاملہ ہے میڈیم کی ضرورت ہے اور میڈیم جو ہے وہ سے فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جو کہ دونوں کو سہار سکتے ہیں دونوں سے رابطہ لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ ڈریکٹ اللہ سے رابطہ کو نہیں سہار سکتا لیکن یہ کہ یہ صرف اس دنیا تک کیوں کہ ہم جو قیامت کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دن دوشنی سورج سے نہیں اللہ کے نور سے ہوگی اللہ ان سے بات نہیں کرے گا انسانوں سے تو وہ پھر ڈیفرنٹ ہماری حقیت ڈیفرنٹ ہوگی اس سے اس وجہ سے ہے یا یہ بہت واضح ہے کہ جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو نئی صلاحیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قرآن مجید نے اس میں بہت سی باتیں بیان کر دی ہیں یعنی ہماری دیکھنے کی قوتیں ہماری سننے کی قوتیں بیان کیا گیا کہ ہم جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں سے ایک نظر جہنم پر بھی ڈال لیں گے گفتو کرنا چاہیں گے تو وہیں سے کر لیں گے تو ابھی تو یہ ہے کہ ہم آلات کے ذریعے سے اپنی یہ صلاحیتیں بڑھاتے ہیں لیکن نئے نوامیس اور نئے قوانین کے ساتھ بنایا جائے گا شخصیت یہی ہوگی لیکن ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جو وہاں زور کرتی جائیں گے ایسے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں بدصورت بھی ہوتے ہیں ذرا کم خوبصورت بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں سب لوگ گویا بڑی امدہ صورت میں بنایا جائیں گے جوانی کے عالم میں بنایا جائیں گے تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا ہے اور ایک نئے ہی انشاء کے ساتھ نئے ہی صورت میں اٹھا دیا ہے ان کے اندر بہت خوبیاں پیدا کر دیئے ہیں یہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہوگا وہاں پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا صلاحیتیں بخشیں گے وہاں کا معاملہ ہے یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو وہ شعور بھی نہیں دیا جو ہمیں دیا ہے ہمیں باشعور مخلوق بنایا ہے لیکن بہت سی بشری کمزوریوں کے ساتھ جنات کے بارے میں بھی ایسے ہی وہ ہم سے برتر ہیں اپنی خلقت کے لحاظ سے لیکن بہرحال وہ بھی کچھ کمزوریاں رکھتے ہیں فرشتوں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت کہ ہم سے بھی رفت رکھیں اور ادھر بھی رفت رکھیں اس وقت اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا اکول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل مستنی